خوبصورت دکھائی دیتی ہیں لیکن اگر انسان بیمار ہو جائے تو چہرے کی خوبصورتی مان کر جاتے ہیں رنگت فاؤنڈی اور کمزوری سے چہرے پر جھوڑیاں پڑ جاتے ہیں رنگت گوری اور بیتاک سکن کے لیے مارپیڈز میں بے شمار پیمز دستیار دوں لیکن ان چیزوں کا خاص فائدہ نہیں ہوتا آج آپ کو ایک ایسا بھنپی ٹوٹا بتا رہی ہیں جس میں ایک دردی پھل کے سریعے بیماری کی وجہ سے آپ کے چہرے کی کوئی ہوئی رونٹ بحال ہو جائے چہرے کے خوبصورتی بڑھانے کے لیے یہ پھل مجھے بہت بسند ہے اپنے اکثر ٹوٹکوں میں میں اس کے استعمال ضرور کرتی ہوں کیونکہ یہ جادوئی خصوصیات سے بھرپور پدرتا ایک ان مول کیوں اس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جمت آپ کی رنگت سفید اور کمزوری کے باعث پڑھنے والی چھوڑیاں ختم ہو جائیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹ کے بارے میں بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں بیچے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دباہ دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمان بریس کریں تاکہ آپ کو بھی نیلی نیو ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں اور اس ٹوٹکے میں جو امدہ انگریڈینٹ استعمال ہوگا وہ ہے پپیتہ آپ نے پپیتے کا گودہ لینا ہے دو کھانی کے چمچ اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ پپیتے کا گودہ لے کر اس کو اچھی طرح ایس دیں اور چیرے پر لگا لیں سٹارٹ میں ہلکا سا مساج کرنا ہے آپ نے پندرہ منگ تک اس گودے کو چیرے پر لگائیں پھر آپ اپنا چیرہ تازہ پانی سے دھونیں پپیتے کے اندر ایک بیوٹک انگریڈینٹ پہ پین پائے جاتا ہے جس میں سپنگ لائٹنگ پرپرٹیز موجود ہوتی ہیں یہ چیرے سے دانوں کی نشان جھوڑیاں اور داگ دبیں ختم کرتا ہے پیٹس ان سیلز کو بھی دھون کرتا ہے کم سے کم دو ہفتے تک آپ نے یہ نشان استعمال کرنا ہے بعض وقت کسی بیماری کی وجہ سے یا جسمانی کمزوری سے چیرہ کمزور، مورا اور جھوڑیوں سے بھرا دکھائی دیتا ہے انسان کی ساری خوبصورتی مان پر جاتی ہے اس امیزنگ ٹوٹے کے بدولت نہ صرف چیرے سے تمام شکروں اور جھوڑیوں کا خاتم ہوگا ساتھ ہی چیرہ بھرا بھرا اور دلتش لگے گا آپ اپنی عمر سے کم دکھائی دیتے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ موسیقی